لیکن اجازت ضروری ہے ہر عمل میں آپ کی مہربانیوں کی اجازت لے کے عمل کیا کر اجازت اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اگر دو ہوں تو فرمایا گیا دو کا بھی یہی حق ہے فرمایا گیا کہ اگر ایک بیٹی ہو تو تو آسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیٹی بھی ہو تو اس کا بھی یہی حق ہے یعنی اس کے پر بھی جنت جو ہے واجب ہے تو یہ خیال رکھے جب بیٹی بیدا ہونا تو خدا کا شکر ادا کیا کریں کیونکہ اللہ پاک جو ان سے ہیں بیٹیوں والوں کو رزق دیتی ہیں ٹھیک ہے نا اور جب دیکھیں جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں نا تو رزق وہ لے کر آتے ہیں بیٹییں اللہ پاک رزق عطا کرتے ہیں اب بیٹے کہیں بڑے ہوں گے تو رزق لے گیا ہیں بیٹییں تو پیدا ہوتے ہی رزق دیتی ہیں اپنے ماں پاک کو بیٹییں پیدا ہوتے ہی رزق عطا کرتی ہیں دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں تم لوگوں کو بیٹییں پیدا کرتا ہوں تو تم لوگ پریشان ناک ہوا کرو کیونکہ جب میں تم لوگوں کو بیٹے دیتا ہوں تو میں ماں باپ کے بازو دیتا ہوں یعنی کہ اپنے ماں باپ کے بازو دیتے ہیں اور جب میں تم لوگوں کو بیٹییں عطا کرتا ہوں تو ان کے بازو تو میں خود بن جاتا ہوں تو کیا میرے بازو کمزور ہیں یا اپنے ماں باپ کے بازو بیٹوں والے کمزور ہیں کون سے طاقتور ہیں کون سے کمزور ہیں یہ فیصلہ میں آج آپ پر شورتی ہوں تو بیٹییں ہوں تو خوش راہ کریں بلکہ اچھے طریقے سے ان کی پرویش کریں یقین مانیں حج اور عمرے کا سواب مل جاتا ہے تو اس جیس کا تھوڑا قیال لکھیں بیٹییں بہت مہتبر ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے سائے کے علیچے خوش ہوتی ہیں ان کو تو ذرا سے تکلیف ہو تو یقین مانیں کہ العرش ہیل جاتا ہے تو اسی کے ساتھ آج کا پیارا سا وظیفہ شروع کرتے ہیں وہ خود سپردست وظیفہ ہیں آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے لئے لائیوں کہ یقین مانیں کہ دنیا میں کوئی بھی کہیں پر بھی ایسا وظیفہ نہیں ہے بسم اللہ کا ایک ایسا نیا وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کرنے کا گئی ہوں یہ آپ کی سوچ ہے آج آپ کی فرمائش پر یہ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں ہی اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیر والے دن یہ وظیفہ آپ شروع کریں جمعہ والے دن بھی کر سکتے ہیں لیکن عشاء کے ٹیم یا فجر کے ٹیم یہ کام کریں ایک جار لیں شیشے کا جار لیں شیشے کے جار کے اندر آپ نے بسم اللہ ایک آگس پر لکھے اس کے نیچے اپنا نام اپنی والدہ کا نام عالی خوب اور جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں مطلوب کا نام لکھے جس کا نام جیسے میں آپ کو آج ایک مثال دے دیتی ہوں اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے سب سے پہلے بسم اللہ لکھنی ہے بسم اللہ لکھ کے پوری بسم اللہ یا زیر زبر پیش کے ساتھ بسم اللہ لکھیں اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا نام لکھنا ہے جیسے میں آپ کو مثال افسد دفعہ دیتی ہوں کہ جیسے ایک لڑکی ہے جو اپنے کسی پیارے کو مسخر کرنا چاہتی ہے یا اپنے شوہر کو مسخر کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اوپر آپ نے دیکھیں لکھنا ہے جیسے آمنہ آمنہ بنت ربیہ آمنہ بنت ربیہ علی علی بنت علی بنت شازیہ علی بنت شازیہ اب علی جو ہے اس کے شوہر کا نام ہے شازیہ اس کے جو ہے مطلب کہ اس کی والدہ کا نام ہے اچھا معذرت کے ساتھ جہاں میں نے بنت کہا ہے نا وہاں بین آئے گا کیونکہ علی لڑکا ہے نا تو آپ بین لکھئے گا دوبارہ سن لیں ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں علی بن شازیہ علی بن شازیہ ٹھیک ہے اس طرح آپ نے لکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک نقش بنا دینا تو اس کو جار کے اندر ڈال دینا ہے جار کے اندر خوشبو آپ نے اتر کی غلاب کی جو ہے اگر غلاب کی نہیں تو کوئی سے بھی اتر کی خوشبو اس کے اندر اچھے طریقے سے چھڑکا دیں اب اوپر سے جو ڈھکن ہیں اس کا جار کا یا بوتر کا مطلب کے زور سے نا آپ نے کسنا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے اس کے اندر خوشبو بھی لگا دی اور جو ہے آپ نے اس کے اندر آپ نے نقش بھی رکھ دیا خوشبو بھی لگا دی اوپر سے ڈکن کو نا ائر ٹائٹ کر دینا ہے اب آپ نے اس کو نا ایک دن کیلئے نا چھوڑ دینا تاکہ خوشبو میں نقش اچھے طریقے سے موتر ہو جائے ٹھیک ہے اب دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے جار کھولنا ہے جار کھولنا ہے اور آیت کریمہ پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کے انکنتم منظالمین کم اس کم سات سو چھاسی مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دنوشی کے ساتھ جو ہے آیت کریمہ آپ نے پڑھنا ہے اب آیت کریمہ آپ نے پڑھ کے جار کے اندر دم کرنا ہے اوپر سے پھر جار کو بند کر دینا یہ کم اس کم تین سے سات دن آپ کریں اور جس جس کا اس جار کے اندر نام لکھا ہوگا یقین مانے اتنی محبت ویدہ ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے یہ ایسی آگ جیسی محبت کو کرنے کے لئے ہے نا اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو وہ ضرور ہی عمل کریں ساری زندگی جون سے آپ کو سکون سے رہتے ہیں ساری زندگی ان کے آپ سے محبت رہتی ہیں یہ لازمان کریں لیکن اجازت ضروری ہے اجازت لیے کی عمل کریں تاکہ ہم آپ کے رہ پر رہیں ٹھیک ہے نا آپ کو راکھے راست دکھاتے رہیں کوئی غلطی نہ ہو کسی قسم کی کوئی غلطی کی کنجائش نہ ہو ہم اگر نقش بھی آپ کو سینٹ کرنا پڑا تو وہ بھی ہم سینٹ کر دیں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے میاں بیوی کا مسئلہ ہے جگڑا ہے ضرور رابطہ کریں کسی بھی مسئلے کے لئے آپ کو ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیانے بہنوں بھائیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکائب کر لے تاکہ آنے کے لئے تمام ویڈیو خاص آنے آپ کو مل سکے آج کی سب سے ایک دعا کی طرف احادیث کی طرف چلتے ہیں جو اس کی آپ سب کو ضرورت ہے موسیقی